جی ہم اپنے ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں فردر انسینٹیو پی پروگرام کی جو جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو 3 ازمشن ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے پہلی ازمشن تو یہ ہے کہ جو کمپنی کی پرفارمنس ہے to the large extent is based on the performance of individual and groups اور یہ صرف ازمشن نہیں ہے یہ ایک ریالٹی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک آپ کی foundation stone ہے basically for the incentive pay programs دوسری ازمشن جو ہے وہ ہے difference in contribution to achievement of performance standard by individuals, employees and groups so اگر for example کمپنی کی پرفارمنس 80% ہے تو اس 80% میں 60 یا 30% یا sorry 60 یا 50% for example ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کے individuals کی اور groups کی performance یہ صرف میں ایک بالکل کروڈ فارم میں آپ کو explain کرنا چاہ رہا ہوں اور definitely اگر ہم نے ایک گول اچیف کیا ہے as a company تو اگر کمپنی کے اندر ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کے departments میں divided ہیں اور teams میں divided ہیں for example 600 لوگ ایک ٹیم میں ہیں 200 ایک میں ہیں 150 ایک ٹیم میں ہیں 50 ایک گروپ میں ہیں تو یہ ہمارے 1000 لوگ ہیں جو کہ کمپنی کو overall performance دے رہے ہیں اب ان گروپ کے اندر specific hierarchies بھی ہیں اور جو ہر individual ہے ہر گروپ کی اپنی ایک contribution کا level ہے towards achieving this 50% اور ہر گروپ کے اندر جو hierarchies ہیں ان کی base کے اوپر بھی یا لوگوں کے roles کی base کے اوپر بھی ان کی contribution کا level مختلف ہے تو ہم یہاں پہ basically یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپنی کی performance ہے وہ dependent ہوتی ہے individuals کی اور groups کی performance میں اور جو individual اور groups ہیں یہ basically ہر role کی اپنا ایک contribution کا level ہوگا for example ایک head of HR ہے اور ایک HR officer ہے اب جو head of HR ہیں اس کی definitely جو contributions ہیں وہ A category میں آ رہی ہوں گی اور جو HR officer ہے اگرچہ یہ بھی اپنے کام کو dedication اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہے تو جو اس کی contributions ہیں وہ شاید C یا D category کے اندر آ رہے ہوں گی D category کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی contribution کا level 100 ہو تو اس کی contribution کا level شاید 20 ہو تو یہ depend کر رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں and how well they do it اب اگر آپ کی ایک job کے اوپر یا HR department کے اندر دو HR officers ہیں اور دونوں سیم کام کر رہے ہیں for example recruitment میں ہیں یا compensation میں ہیں ایک کی performance 70% ہے اور ایک کی performance 90% ہے تو ان دونوں کے اندر ان کی contribution کا جو level ہے وہ different ہوگا اگرچہ ان دونوں کا role same ہے تو یہ ہماری basically دوسری assumption ہے اور اگر ہم تیسری assumption کی طرف آئیں in order to be fair a company needs to reward employees on the basis of their relative performance so again یہ ایک ہمارے پاس تیسرا point آ جاتا ہے کہ جو company ہیں ان کو ان کی relative performance employees کی relative performance کے حساب سے بھی pay کرنا چاہیے for example جو جس طریقے سے ابھی ہم نے discuss کیا کہ اگر دو HR officers ہیں HR officer 1 ہیں اور ایک HR officer 2 ہیں یہ 90% perform کر رہے ہیں یہ 70% perform کر رہے ہیں ان کی salary 26,000 ہے اور اس کی جو salary ہے یہ بھی 26,000 ہے تو اب یہ دیکھئے کہ اگر یہ دونوں لوگ same salary draw کر رہے ہیں اور ان کی contribution level کا فرق ہے تو جس employee کی salary 90% ہوگی وہ definitely motivated نہیں ہوگا کہ وہ 20% جو performance differential ہے اس کے ہونے کے باوجود اس کو بھی وہی salary ملے جو کہ ایک دوسرے employee کو مل رہی ہے سو اس صورت میں incentives ہمیں help out کرتے ہیں کہ ہم لوگ جس کی performance زیادہ ہے اس کو زیادہ pay کریں as compared to the other one سو یہ basically ہمارے تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنا ایک business case build کرنے کے incentives کے لیے یا variable pay کے لیے business case build کرنے میں help out کرتی ہے پہلی logic کیا ہے کہ جو company کی performance ہے وہ individuals کے اوپر base ہوتی ہے یا جو individuals کی group formations ہیں ان کے اوپر base ہے جو دوسری ہماری چیز ہے وہ جو یہ ہے basically جس کی performance زیادہ ہے اس کو company زیادہ pay کریں اور جس کی performance relatively کم ہے اس کو کم pay کریں سو یہ ہماری basically تین قسم کی جو جو assumptions ہیں incentive pay کے لیے وہ ہیں اس کے بعد companies institute these programs to control payroll costs and also to motivate employees ٹھیک ہے اب basically اگر ہم بات کرتے ہیں cost reduction کی جو کہ ہم next video کے اندر detail سے بات کریں cost reduction is done by replacing or reducing merit or seniority based annual increments ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم detail سے آگے بات کرتے ہیں cost reduction کیا ہوتی ہے basically جب ہم base pay کو incrementally increase کر رہے ہوتے ہیں for example اگر ایک employee کی 2015 کے اندر base salary 100 روپیز تھی 2016 میں ہم نے اس کو 3% کا increment دیا ٹھیک ہے تو اس کی salary 103 ہو گئی پھر 2017 میں جب ہم نے اس کو 5% کا increment دینا ہے تو وہ جو 5% ہے وہ آپ کا basically یہاں پہ جو بھی 5% بنے گا ہمارے پاس سات یا آٹھ روپے کے غریب ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ہمارا آٹھ ایک ہمارے وہ ہمارے یہاں پہ آٹھ ہو رہے ہے ہر دفعہ ایک آپ کا جو increment کی amount ہے وہ بھی definitely آپ کی بڑھ رہی ہے because آپ کی base change ہوتی جا رہی ہے سو یہ آپ کی جب بھی ہم آپ مسلسل جو ہے merit based کے اوپر یا seniority based increments کے اوپر جاتے ہیں تو payroll costs in the longer run جو ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں at times ان کو manage کرنا سو یہ payroll کا concept ہو گیا دوسری چیز ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ motivation comes from motivation comes from as employees have some control on their compensation level اور وہ control کیا ہے basically جو compensation کو incentive میں control کرنے کا جو lever ہے وہ employee کی ultimate performance ہے سو وہ جب چیز employee کی اپنے control میں ہے تو employee زیادہ motivated ہوتا ہے as compared to کہ جب اس کی performance جو ہے اس کو اس کی ویزیبل translation نہ ہو رہی ہو اس کی compensation اور اس کی حدیت بیش wherein م سوٹ Ç Ron اور چیز Abraham پہلے حصول ایک دوسفر select اiances ل childhood شچیں iels جو Qurbo نگیل